السلام علیکم ویورز میں ہوں نبیل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو سلوشنز ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر ہم اپنی گاڑی میں لو یا پور کوالٹی کا پٹرول استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری گاڑی کے انجن کے اوپر کیا نقصانات آ سکتے ہیں گاڑی کے انجن کے اوپر پٹرول کی وجہ سے آنے والے نقصانات کو جاننے سے پہلے ہمارے لیے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم پٹرول کی کوالٹی کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں یعنی پٹرول میں کوالٹی کے فرقہ کیسے پتا چلے گا ویورز پٹرول کی کوالٹی کی ایک پراپرٹی ہے جس کو ہم رون کہتے ہیں مطلب ریسرچ اکٹین نمبر ریسرچ اکٹین نمبر کی ریٹنگ 87 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 99 تک جاتی ہے جیسا کہ آپ کہلیں کہ 87 اکٹین نمبر 89 اکٹین نمبر 92 اکٹین نمبر 95 یا 99 اکٹین نمبر جیسے جیسے اکٹین نمبر کی ریٹنگ بڑھتی ہے ویسے ہی پٹرول مزید ریفائن اور پیور ہو جاتا ہے یعنی اس میں کاربنز کے ملیکل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ پرائز بھی بڑھ جاتی ہے مختلف ممالک میں اس اکٹین نمبر کی ریٹنگ کو مختلف نام دیے گئے ہیں جیسا کہ نورمل، ریگولر، سپر، سپیشل، سپریم یا پریمیم، ایکسٹر پریمیم بغیرہ بغیرہ انفورچنلی پاکستان میں صرف ٹو ٹائپس کے پٹرول ہی ایویلیبل ہیں ایک ریگولر اور دوسرا ہائی اکٹین ریگولر کی جو آر ون ریٹنگ ہے وہ 87 یا 89 ہے اور یہ آل آور دی ورڈ دنیا کا سب سے لو قوالٹی اور پور قوالٹی کا پٹرول ہے جو ہمارے ہاں ہماری گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرا ہے ہائی اکٹین جس کی اکٹین نمبر ریٹنگ ہے 92 92 اکٹین نمبر کا پٹرول 87 یا 89 سے کافی بہتر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی میں کون سا پٹرول استعمال ہونا چاہیے ہماری گاڑی میں استعمال ہونے والا پٹرول ہماری گاڑی کی انجن کی کپیسٹی کے اوپر ڈیپینڈ گرتا ہے اگر ہماری گاڑی کی کمپریشن ریشو انجن کی کمپریشن ریشو ہائی ہے تو اس میں ہائی اکٹین نمبر کا پٹرول ہی استعمال ہوگا اور اگر انجن کی کمپریشن ریشو لو ہے تو اس میں لو کالٹی کا یعنی لو اکٹین نمبر کا پیٹرول بھی استعمال ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کی یوزر مینول یا اندت مینول کے اوپر دیکھیں پیٹرول رکمنٹیشن کے باکس میں لکھا ہوگا کہ آپ کی گاڑی میں کس اکٹین نمبر ریٹنگ کا پیٹرول استعمال ہوگا جیسا کہ ویگنار کی یوزر مینول کے اوپر پیٹرول رکمنٹیشن میں اس کا جو اکٹین نمبر ہے وہ 91 ہے کہ پیٹرول انجن کے اندر برن کیسے ہوتا ہے جب پیٹرول انجن کے اندر جاتا ہے تو پسٹم اس کو کمپریس کرتا ہے جب یہ اپنی پوری کمپریشن ریشو کے ساتھ کمپریس ہو جاتا ہے اس کے بعد پیٹرول کی کمپریشن ہوتی ہے یعنی پیٹرول برن ہوتا ہے اب آرون کا کام کیا ہوتا ہے کہ پیٹرول پوری طرح کمپریس ہونے سے پہلے کہیں خود سے ہی نہ برن ہو جائے اگر پٹرول پوری کمپریشن ریشو سے پہلے ہی برن ہو جائے گا تو اس صورت میں گاڑی کے انجن میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس کو ہم نوکنگ کہتے ہیں اور یہ نوکنگ ہمارے انجن کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوتی ہے آئیے بیورز آپ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم لو یا پور کوالٹی کا پٹرول اپنی گاڑی میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری گاڑی کے انجن کے اوپر کیا نقصان آتاتے ہیں اگر آپ کنٹینیوزلی اپنی گاڑی میں پور یا لو کوالٹی کا پٹرول استعمال کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کے گاڑی کے مختلف پارٹ سے ٹوٹ فوڈ کا شکار ہو جائیں گے یہ ایک آواز کی شکل اختیار کر لیں گے جس سے آپ کی گاڑی میں سے مختلف قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لو کوالٹی کے پٹرول میں کاربن کے مالیکل بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ مالیکل انجن کے اندر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں جو انجن کے لیے کافی نقصان دے ہوتی ہے لوکوالٹی کا پٹرول استعمال کرنے سے جب پٹرول پوری طرح کمپریس ہونے سے پہلے ہی بن ہو جاتا ہے تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے جس کو ناکنگ کہتے ہیں یہ ناکنگ جو ہے وہ آپ کی انجن کے لیے کافی ڈیمیج ثابت ہوتی ہے اور آپ کی انجن کو خراب کرتی ہے کہ اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں لوکوالٹی کے پٹرول کے ساتھ تو آپ کی گاڑی سٹارٹ ہے یا ڈرائیو ہو رہی ہے یا چال رہی ہے کہیں بھی بند ہو سکتی ہے اپنی مرضی کے ساتھ یہ کہیں بھی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اس کا انجن یا گاڑی بند ہو جائے گی اور گاڑی جو ہے وہ لو کوالٹی کے پٹرول کے ساتھ میسنگ بھی کر سکتی ہے لاؤس نمبر 5 لو مائلیج اگر آپ کی گاڑی کا انجن تقریباً 20 کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے منفکچر کیا گیا ہے آپ لو کوالٹی کے پٹرول کے ساتھ اپنی گاڑی کی مائلیج پوری نہیں لے سکیں گے یعنی 20 کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے آپ کی گاڑی نہیں چلے گی یہ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر لو مائلیج دے گی آپ کو لاؤس نمبر 6 اگر آپ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو لو کوالٹی پٹرول کے ساتھ ایک دم ایکسی لیٹر دے کے اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ویورز ایسا ممکن نہیں ہے اگر آپ لو کوالٹی کے پٹرول استعمال کر رہے ہیں تو گاڑی کو آپ ایک دم ایکسی لیٹر دے کے اس کی سپیڈ کو آپ نہیں کر سکتے آپ جتنی مرضی ایکسی لیٹر دے لے گاڑی جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہی اس کی سپیڈ کو اپ کرے گی لاؤس نمبر 7 ریڈیوس ٹاپ سپیڈ اگر آپ کی گاڑی 260 کلومیٹر پر ہر کے حساب سے بھاگنے کی چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو آپ لو کوالٹی کی پٹرول کے ساتھ مطلب پور کوالٹی کے پٹرول کے ساتھ اپنی گاڑی کو 260 کلومیٹر پر ہر کے حساب سے نہیں چلا سکتے آپ جتنی مرضی کوشش کرنے یہ 260 کلومیٹر پر ہر کے سپیڈ سے نہیں جائے گی یہ 200, 240, 220, 230 تک ہی رہے گی ریورز ویڈیو کو میں آگے لے گے ضرور بڑھوں گا لیکن اس سے پہلے میری یہ ریکویسٹ آکے آپ آٹو سلوشن کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو دبا کے آل کا نوٹیفکیشن آن کر دیں اس سے آپ میری کوئی بھی انفرمیشن کی ویڈیو مس نہیں کر سکیں گے جیسا کہ لو کالٹی پٹرول میں بہت زیادہ کاربند ہوتے ہیں جب یہ پٹرول خود سے جلنے کے بعد اگزاز کی صورت میں باہر نکلتا ہے تو اس میں بہت زہریلے مادے جو ہیں وہ ہوا میں شامل ہو کے محول کو گندہ کرتے ہیں جس سے مختلف قسم کی بیمارییں پیدا ہوتی ہیں جب آپ اپنی گاڑی کو لگاتار لو کالٹی پٹرول کے ساتھ ڈرائب کرتے رہتے ہیں تو اس کے انجن میں کافی زیادہ پرابلمز اور ڈیمیجز پیدا ہو جاتی ہیں ان ڈیمیجز کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی انجن کی ایفکیسی کم ہو جاتی ہے اس لیے جب آپ اس کو ریسل کے لیے لے کے جاتے ہیں تو آپ کے انجن ڈیمیج کی وجہ سے آپ کو وہ پرائز نہیں ملتی جو گاڑی کی ایکچول پرائز ہوتی ہے جو آج کل نئی گاڑی آ رہی ہے جو نئے مارٹل آ رہے ہیں یہ ان کے انجن جو ہے وہ لو کالٹی پٹرول کے لیے ڈیزائن نہیں کیا جا رہے ہیں یہ ہائی اکٹین نمبر پٹرول کے لیے ڈیزائن کیا جاتے ہیں اس لیے ہمارے لیے نقصان یہ ہے کہ اگر ہم یہ گاڑی پرچیز کر بھی لیتے ہیں تو ہم اس کو کنٹینیوسلی ڈرائب نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے انجن میں کافی زیادہ پرابلمز دانا شروع ہو جاتی ہیں لو کالٹی پٹرول کی وجہ سے تو ویورز یہ تھے کچھ لو کالٹی پٹرول کے ہماری گاڑی کے انجن کے اوپر نقصانات ویورز اب ہم نے اپنی گاڑی کے انجن کو بھی دیکھنا ہے گاڑی کو بھی دیکھنا ہے اور ہم نے ساتھ ساتھ اپنی اکانومی کو بھی دیکھنا ہے تو جب گاڑی نہیں آتی ہے تو اس کا انجن اندر سے نیا آتا ہے تو جب ہم لو کالٹی کا پٹرول استعمال کرتے ہیں تو انجن کے اندر کاربن جمع ہو جاتے ہیں انجن ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کے لیے بیورد جب آپ پندرہ سے بیس ٹنک آپ اپنی گاڑی میں ریگولر پٹرول کے استعمال کر لیں اس کے بعد دو ٹنک جو ہے وہ اپنی گاڑی میں کسی ہائی اکٹین پٹرول کے استعمال کر لیں مطلب ہائی اکٹین ریٹنگ جب کا جو پٹرول ہے مطلب نائنٹی ٹو اکٹین ریٹنگ کا جو پٹرول ہے اس کے دو ٹنک آپ استعمال کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ ہائی اکٹین ریٹنگ کا جو پٹرول ہے اس میں انجن کلینٹنگ ایجنٹس اور ایڈیٹیوز ہوتے ہیں جو آپ کی گاڑی کو آپ کی گاڑی کے انجن کو صاف کر دیتے ہیں اس کو بالکل اندر سے نیا جیسا کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ جو ہے وہ ریگولر پٹرول کا استعمال کر سکتے ہیں ویورز لو قوالٹی پٹرول کے انجن کے اوپر کیا نقصان آتے ہیں کہ قوالٹی کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کی قوالٹی میں فرق کا کیسے پتا چلتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں آٹو سلوشن کو سبسکرائب کر دیں ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا کے آل کا نوٹیفکیشن آن کر دیں دورانے ڈرائیونگ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں ڈرائیو سیف اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعوی میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر کسی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے یاد رکھیں اللہ حافظ